السلام علیکم this is ڈاکٹر ایجرت اور آج جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ بہت کامن ہے سارے مریضوں کو میں بتاتا رہتا ہوں لیکن پھر بھی کچھ لوگ دھوکے میں آ جاتے لالچک میں آ جاتے تو وہ پھر وہاں پہ وہ کام نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں تو وہ کام ہے یوزولی میں جو بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتے تو ان کو میں ایک نمبر آگ براؤنڈ بتایتا ہوں کہ اتنے آئیں گے ایفی وی میں میں کبھی بھی تین ازار سے اوپر نہیں گیا تو پچی سو تین ازار یہ نارمل یا ستائی سٹائی سو یہ جو نارمل ڈونر اچھا ڈونر ہوتا ہے اسے ہم لیتے ہیں اس میں کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ پانچ ازار چھ ازار سات ازار پتہ نہیں جو جو فگر ان کو بتا رہے ہوتے اور یہ نہیں کہ تک کہ وہ نہیں لے رہے ہوں گے وہ شاید سچ میں لے بھی اتنے گراف لے رہے لیکن پھر ان کا جو ڈونر کا حال ہوتا ہے وہ پھر دیکھنے والا نہیں ہوتا میجارٹی ہر کیس میں نہیں میجارٹی میں یہ ہوتا ہے تو ابھی پچھل ایک دس بارہ دن میں میرے پاس دو تین پیشنٹ ایسے آئے جو باقی کلینکس میں انہوں نے کرائے تھے اور ان کا ڈونر ابھی اب کو میں دکھا رہا ہوں بہت ہی برباد کر کے رکھ دیا ہوا ہے تو ان کو بھی یہی لوگوں نے کہا تھا کہ نہیں مطلب وہ دو اٹھائی سو ستائی سو لیتے اور ہم چھ سات ازا گراف نکالیں گے اور فلانا اور ڈنگرا لیکن ابھی ان کے جو حال ہے یہ قابل رحم ہے ابھی ان کو خیر انہوں نے بتایا بھی ہے کہ پینتی سو چھتی سو سنتی سو اس طرح کے نمبر لیکن ابھی ضروری بھی نہیں ہے کہ سب سے پھر تین ازار بھی آ جائے تو ڈونر ڈونر پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ پھر میں کہتا ہوں کچھ ڈونر ایف یو ٹی کے ہوتے وہ ایف یو ای کے نہیں ہوتے اس میں کٹ لگانا ضرور ہی ہوتا ہے اچھے نمبر آپ گرافٹ کیلئے لیکن جب آپ نے تین پینتیس چونتیس سو گرافٹ پورے کرنے اور اگر ان کی ڈائریکشن چینج ہو تو ان کی ٹرانزیکشن زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے وہ گرافٹ پورے کرنے تو وہ ٹرانزیکشن کو وہ لوگ خاطر میں نہیں لاتے تو یہ ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر ان جبوں پر ہوا ہے جہاں ڈاکٹر خود نہیں کرتے اور یا ڈاکٹر ہوتی نہیں ہے یا مطلب نان ڈاکٹرز نے جو کیا ہوتا ہے تو ان کے اس طرح حال کیا ہوا ہے تو یہ دیکھے یہ ایک پیشنٹ ہے اس کے سارے اگر آپ دیکھے پیچھے سے آگے تک تو یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا لیکن میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ پچیس ستائیس سو اٹھائیس سو آئیں گے تو وہ اٹھ کے کئی اور چلے جاتے کہ نہیں انہوں نے کسی نے مجھے چھ ہزار کا کہا ہے پانچ ہزار کا کہا ہے تو میں وہاں سے کراؤں گا تو ہم بھی ان کو کہتے ہیں کہ چلے اس طرح ممکن تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے آپ کا تو سب کی اپنی چائز ہوتی ہے کر لے ٹرائی کر لے تو پھر اس طرح ٹرائی میں یہ ہو جاتا ہے ابھی ایک دوسرا پیشنٹ ہے جنہوں نے کئی اور سے کرایا تھا یہ انہوں نے بھی مجھے کنسلٹ کیا تھا لیکن ابھی چونکہ پھر اس ڈسٹرکشن میں اس ڈیزاسٹر میں ہم کچھ کر نہیں سکتے ہمارے بھی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہے ہم صرف پہلے احتیاط کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ پریونشن بیٹر دن کیور تو پھر اس کا علاج تھوڑا سا ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا علاج ہے تو پہلے ہمیشہ سرجن کو ڈونڈے دے کے کون کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے ان کی آپ کی اپنی ڈیزائر اور خواہشات اور وہ چیزوں سے نکل کے ریالیٹی کو دے کے کہ ریالیٹی کیا ہے کیسے نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اب پھر جب میں کمبو پروسیجر کرتا ہوں کٹ لگاتا ہوں تو لوگوں کٹ سے بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن واحد کمبو پروسیجری ہے جس سے آپ کے سیفلی بغیر ڈونر ڈیمیج کیے ہوئے چار ہزار پلس گرافٹ آ سکتے ساڑھے چار ہزار تک وہ بھی اگر کوئی بہت بھی حد مار ہے تو اس میں 4800-5000 تک جاتے اس سے اوپر اس میں بھی نہیں جا سکتے تو یہ صرف ایفیوئی سے اتنے گرافٹ تو یہ ہمارے لئے توڑا سا اس لئے ناممکن ہمیں لگ رہا ہے کیونکہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے نہ دیکھا ہے نہ کیا ہے اور پھر اس حال سے بھی ہم ڈرتے کہ یہ حال نہ ہو جس طرح انپیشنز کا ہوا ہے توڑا سا اس میں احتیاط کرے کم وہ پروسیجر میں کچھ بھی نہیں ہوتا کٹ ہوتا ہے کٹ کچھ مریضوں کی اتنی چیز سکن ہوتی ہے ان کا سکار نظر ہی نہیں آتا جس طرح بھی یہ پیشنٹ ایک میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا میں نے خود کیا اس سرجری آٹ سات مہینے پہلے سات نو مہینے پہلے اب اس کا سکار نظر ہی نہیں آ رہا مشکل سے ڈونڈون کے مجھے بھی کئی ملائے کہ ہاں یہ سکار والی جو ہم سٹینڈر مارکنگ کرتے کہ ہاں اس جگہ اس جگہ سے ہماری لینڈ مارک ہوتی ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو اور اس میں سکار نظر بلکل بھی نہیں آ رہا تو سکار اچھے سکار میں پہلے سرجن کا رول ہوتا ہے اس کے بعد کلوزر وہ کلوزر کیسے کرتا ہے کس میترڈ میں کرتا ہے اس کے علاوہ سٹچ کپ کولتا ہے اس کے علاوہ جو پیشنٹ کے فیکٹرز ہوتے وہ یہ ہوتے کہ کوئی وہ ہیلدی پیشنٹ ہے مطلب سموکنگ ڈائیبیٹیز اس طرح چیزیں تو نہیں ہیں پھر اس کے اپنی سکن کیسی ہے اور کیا نہیں ہے تو یہ سارے فیکٹر جو پھر ہم میجرمنٹ پروپر کرتے ہیں ایسے اندازوں سے نہیں نکالتے کہ اتنا ہے پھر کسی کی لیکسٹی زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ بڑا سٹرپ نکال لیتے ہیں جس کے کم ہوتی تو کم نکالتے ہیں تو سارے پیشنٹ پیشنٹ ویری آئی کرتے ہیں تو یہ سپیشلی ان کیلئے ہیں جو کمبو یا کٹ سے ڈرتے ہیں چونکہ ہمارے خیال میں کمبو یا کٹ لگانا ایفیوی اوئر ہروسٹنگ ایفیوی سے ہزار درجے بہتر ہے اب دیکھیں جس طرح انہوں نے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ترٹی فائف ہنڈرڈ ایک کو کہہ ترٹی تری ہنڈرڈ گرافٹ نکالے ہیں مطلب تین ہزار پانسو اور تین ہزار تین سو اور ہم نے اسی دوسرے پیشنٹ جو ہم دیکھا رہے ہیں یہ ہمارے کمبو کا پیشنٹ ہے اس سے ہم نے چار ہزار چار سو چوالیس گرافٹ لیے کٹ اور ایفیوی میں لاکے تو ڈونر اس کا بالکل سلامت ہے کسی کو کہی سے بھی نہیں لگے گا کہ ان کے ڈونر سے اتنے گرافٹ لیے ہیں تو یہ کمال ہوتا ہے کمبو کا اور اس میں فرقی ہوتا ہے اور اور ہارویسٹنگ تو ایک کمپلیکیشن ای ڈیزاسٹر ہے جو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تو اس لیے آپ لوگ خود دیکھیں کہ کمبو زیادہ بہتر رہتا ہے یا اور ہارویسٹڈ یا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ چیہزار سات ہزار وہ ایفیوی اچھی ہوتی فیوچر کے لیے یہ آپ خود سوچیں تو خدا کیلئے ذرا ورک اپ کریں جہاں بھی جاتے ہیں جہاں سی بھی کراتے ہیں تھوڑا سا ورک اپ کریں توڑا سا سٹیڈی کر لے اس پہ لیکن پروپر ایتنٹک سٹیڈیز کچھ تو یہ ہوتے کہ آپ گوگل یا یوٹیوب یا کئی سرچ کرتے تو کوئی بھی ایراغ ایرہ بندہ بیٹھ کے اس پہ کچھ بھی چڑھا سکتا ہے لیکن اس کی پھر جو بندہ بات کر رہے ہیں اس کو دیکھے کہ وہ کون ہے ان کے پاس ڈگری یا کیا ہے کیا نہیں ہے تو صرف سکرب پہننے سے یا صرف اوارال پہننے سے جو وائٹ کوٹ ہوتا ہے یا جو سکرب ہوتے اس سے ڈاکٹر نہیں بنتے اس پی ایم سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آج کل آن لائن بھی آپ کسی کو وہ کر سکتے ہیں آہ ویریفائی کر سکتے کہ یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے اور اگر ڈاکٹر ہے تو سپیشلیز ڈاکٹر ہے یا آم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے تو یہ ساری چیزیں بہت آسان بنا دی گئی ہے اور زیادہ ادھر ادھر چیزوں دیکھنے سے اچھا ہے کہ آپ جو سرجری کر رہے ہیں آدھا دن اس پہ نکالے اس پہ ورک اپ کرے کہ کیا کیا چیز ہوتی ہے ڈ اور بچ سکتے ہیں ویڈیو دیکھیں اور شیئر کریں لوگ کے ساتھ تینک یو شکریہ